کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم اور نائنصافی کا نہیں خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کارٹ دیتا السلام علیکم پاکستان میں ہوں علیہ آشمی و واشنگ میں یوٹیوب چینل ناظرین جس معاشرے کی بنیاد ہی اس چیز پر ہو یہ قانون کی بالا دستی اور انصاف سب کو ملنا چاہیے چاہے وہ گورا ہے کالا ہے امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتا ہے امیر ہے غریب ہے طاقتور ہے کمزور ہے سب پر قانون کا ایک سا اطلاق بھی ہونا چاہیے اور سب کو ایک سے حقوق بھی ملنے چاہیے لیکن کیسی بدقسمتی ہے کہ صرف وہ غریب بندہ جس کے پاس تگڑا وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ ریاست کو اور قانون کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا جس طرح بھی ہم نے حالی میں ایک جرس آپ کا کیس دیکھا کہ جس میں باقاعدہ کیا کیا گفتگو ہوتی رہی وہ آپ سب سے چھپی ہوئی نہیں اور کس طرح سے ایک خاص لیورج ایک خاص استثناء ایمپیونٹی مل جاتی ہے انہیں اور بھی کئی طاقتور لوگوں کو جبکہ غریب مو تک پر رہ جاتا ہے کچھ ایسا ہی حال نواز شریف صاحب کی جانے پر بھی ہوا کہ جس وقت وہ پلیٹلیٹس کے اتار چڑھاؤ پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی ڈاکٹر ادنان لما بلما باخبر رکھ رہے تھے عوام کو کہ میان صاحب کے پلیٹلیٹس کی اب یہ حالت ہے وہ اور یقین کیجئے کہ سمیت میرے ہم سب ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں نواز شریف صاحب کی طبیعت کو کیا ہو گیا ہے اور کچھ کابینہ کے لوگوں کا بھی یہی حال ہوا اور باوجود اس کے کہ وزیراعظم عمران خان وزیراعظم ہونے کے باوجود یہ کہتے رہے کہ سات ارب روپے کی گیارنٹی لے کر ان کو بھیجا جائے لیکن اس کے باوجود اللہ بھلا کرے عدالت کا کہ شہباز شریف صاحب گیارنٹر بنے وہ زامن بنے اور میاں صاحب یہ کہہ کر چلتے بنے کہ میں علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں اور جس وقت مجھے ڈاکٹرز کہیں گے کہ اب میری صحت اجازت دیتی ہے تو میں واپس آ جاؤں گا اور کچھ عدالتیں بھی اسی قسم کی اجازت دیتی کہ آپ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے تک تک آپ ارام سے علاج کروائیں تو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ علاج کروائے ہیں کبھی ریسٹرانٹس میں نظر آتے ہیں کبھی کسی کافی ہاؤز میں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ جو کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ ایسے ہی تندرست رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن پھر یہ پلیٹ لیٹس اور یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی شہباز شریف صاحب نے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے انہوں نے کہ جی میں علاج کے لیے جانا جاتا ہوں لندن اور مجھے جانے دیا جائے اور بلیک لس سے میرا نام نکالا جائے بڑی زیادتی ہے جو حکومت نے کی ہے سو اس پر آج عدالت نے ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیا یہ بھی نصیب کی بات ہے اپنے اپنی کہ بھائی کسی شخص کو تو کتنا کتنا عرصہ تاریخ نہیں ملتی اور کسی شخص کو فوراں یہ اگلے ہی دن سماعت کے لیے اس کا کیس مقرر ہو جاتا ہے اور آج جب جج صاحب نے بڑا پرٹننٹ سوال پوچھا جسس پاکر نے کہ آپ کے واپس آنے کا کیا ارادہ ہے اس پر پھر بادل نخواستہ ان کے وکیل امجد پربیز نے تین جولائی کی اپیرنٹلی ذرائع کے مطابق ٹکٹ بھی پیش کی اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے لیکن تین جولائی کو ٹکٹ پیش کرنے کی بات بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی وکیل نے کی ہے شہباز شریف صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی انہوں نے کہا جی کہ دھرتی کا بیٹا ہوں اور ملک کی خاطر صحت مند ہو کر ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لہٰذا مجھے جانے دینا چاہیے اور بلیک لسٹ تو مجھے بہت غلط کیا ہوئے ناجائز کیا ہوئے حکومت نہیں ہے تو بنتا ہی نہیں ہے اس پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے لیکن سرپرائزنگلی پاکستان کی پوری عوام آلیڈی جانتی ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ مجھے بلکل وہی بات جو نواز شریف صاحب کر کے گئے تھے کہ جی مجھے ڈاکٹرز نے جس وقت کہیں گے کہ آپ اب جا سکتے ہیں واپس پاکستان آپ کا علاج ہو گیا ہے تو میں واپس آ جاؤں گا میری خواہش پہ ہوتا تو میں تو عید بھی پاکستان میں کرتا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہی میرا علاج مکمل ہو جائے گا میں آ جاؤں گا اب یہاں پر جو ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے وہ اس بات پر ہے کہ قوم اب یہ سوال پوچھتی ہے کہ اگر عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں انارو نہیں دوں گا عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا اتصاب پر تو کون ہے جو نواز شریف صاحب کو بھی جانے دیتا ہے بغیر سات عرب روپے کی گیارنٹی دیئے جو وزیراعظم کا پورا ارادہ تھا کہ کم از کم قوم کو کچھ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کچھ پیسہ گیارنٹی کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی نہ ہوا اور پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر آپ جو ہے وہ مور لگا کے یہ گئے وہ گئے اور وہ شہباز شریف صاحب جو ان کے زامن بنے تھے جو اس چیز کی زمانت دیتے تھے کہ میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئیں گے وہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا تو دور کی بات ہے وہ ایک بار خود واپس آ کر اب پھر انگلینڈ تشریف لے کر جانا چاہ رہے ہیں سو یہ اب یہ بڑی میک اور بریک سیچویشن ہے عمران خان صاحب کا جو کل کی تقریب تھی اگر آپ اس پر ذرا غور کریں جو لاہور میں وہ تقریب کر رہے تھے اس میں جو انہوں نے کہا نا ایلیٹ کیپچر آپ کو نظر آتا ہے سوسائٹی میں اور کچھ طاقت پر لوگ ہیں جن پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اور نیچے عوام کا سمندر ہے اور اوپر جو ہے وہ کچھ عمراء کا جزیرہ ہے کچھ امیر ترین لوگوں کا جزیرہ ہے تو اس طرح سے یہ معاشرہ نہیں چلتا وغیرہ وغیرہ وہ جو ساری باتیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں انہوں نے کل پرسوں بھی وہ دہرائیں لیکن سوال یہ ہے کہ کون ہے پھر جو ان کو جانے دیتے ہیں کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے دل میں نرم گوشہ ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے دل میں ان کے لئے نرم گوشہ ہے تو پھر تو صحیح مریم بتمیزی کرتی ہیں جب آئے دن پھر تو صحیح جو ریاستی اداروں پر حملے کرتی ہیں تو پھر تو آپ نے خود شہد دیوئے پھر تو آپ نے خود شہد دے رکھی ہے نا تو یہاں پر ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی سمجھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اگر اگر ان کی منشاہ شامل ہے ویسے تو ذرائع کے مطابق آرمی چیف سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ کس نے جانے دیا ہے نواز شریف صاحب کو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سرہ سر کابینہ کا اپنا فیصلہ تھا اور ظاہر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے پھر جو آ گیا تھا ادھوائیز میری اس میں یا میرے ادارے کی قطن کوئی انوالمنٹ نہیں ہے یہ میں آپ کو بالکل باوصوف ذرائع سے بتا رہی ہوں کہ آرمی چیف نے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ قسم کھا کر کہنا انہوں نے اس طرح سے بات کی تھی نواز شریف صاحب کے جانے پر سو اب یہاں پر ایک اور سوالیاں نشان کڑا ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر اس وقت اب جانے کے لیے پر تول رہے ہیں اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو یہ تو اتصاب کے نرغے سے بھاگنے والی بات ہے نا مجھے پتہ ہے کہ وہ بیمار رہے ہیں ماضی میں وہ اپنا بلڈ ٹرانسیوزن ان کی ہوتی تھی کینسر کا میرا خیال ان کو مسئلہ رہا ہے اور وہ جاتے رہیں اپنا علاج کروانے کے لیے اور اللہ تعالی ان کو صحت یاب کریں لیکن پھر یہاں پر ایک اور پس یہ ہے کہ آپ ساری زندگی پاکستان میں حکومت کر کے تو آپ یہ والی بیماری خدا نہ خاصتہ یہاں پر ویسے تو بہت سے پاکستانیوں کو آلیٹی ہے لیکن خدا نہ خاصتہ فرض کریں مجھے ہو جاتا ہے کسی اور دوسرے بندے کو ہو جاتا ہے تو ہم کہاں جائیں گے ہم انگلینڈ سوال کا جواب دینا پڑے گا اقتدار کے مزے لوٹنا تو بہت اچھا لگتا ہے اقتدار کے جولے پر جولنا تو بہت پسند ہے آپ لوگوں کو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اب جمہوریت مضبوط ہے اگر ہم از لانگ از اقتدار میں ہیں لیکن اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ لوگوں کی بھی ٹانگیں کامتی ہیں سو اب سوال مقتدر حلقوں پر آ جاتا ہے بڑی سیدھی سی بات ہے کیونکہ جتنا میں عمران خان کو جانتی ہوں عمران خان تو کسی صورت بھی ان میں سے کسی کو بھی اتصاب کے نرغے سے نہیں نکلنے دیں گے جو ان کے جتنا اختیار میں ہے چیز لیکن اب اگر کوئی پسے پردہ اور ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر اب انہیں سوچنا ہوگا کہ وہ پھر پاکستان سے کتنے مخلص ہیں جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھلے عدلیہ میں ہے وہ بھلے آرمی میں ہے وہ بھلے حکومت میں ہے وہ بھلے کابینہ میں ہے وہ بھلے کسی بھی ہلکے میں بیٹھا ہوا ہے جو شخص چاہے کوئی پی ٹی آئی کے بندے کو این آر ہو دینے کی کوشش کرے کہ یہ بندہ اتصاب سے بھاگ جائے یا نون لیگ کے کسی بندے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اسے قانون سوال نہ کرے یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی فضل احمان صاحب کسی کو بھی اگر آپ اتصاب کے نرغے سے بھاگ رہے میں مدد دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی پاکستان سے جو محبت اور لائلٹی ہے جو خلوص ہے جو آپ کی وفاداری ہے ملک کے ساتھ اس پر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان لگ جاتا ہے ناظرین فیصلہ آپ کا دیکھتے ہیں وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے لاہور آئی کورٹ میں وہ کیا آتا ہے اور پھر فیصلہ آپ کا کہ آگے کیا ہوگا اور کس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور کس پر نہیں کون صرف زبانی کلامی بات چیت کرتا ہے اور کون حقیقی معنوں میں احتساب پر عمل درامت کرنے میں سنجیدہ ہے پاکستان زندہ بات